بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السامر و ناظرین اللہم صلی علی محمد رمدکا و رسولکا و صلی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات سامر و ناظرین آج ہم اس نشست میں شوگر کے ایک نسخے کے بارے میں بات کریں گے نسخے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک علم اور حکمت کی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ انسان کے روحانی اور جسمانی بیماریوں کا کے ساتھ زیادہ تار تعلق اس کی جائے پیدائش کا بھی ہوتا ہے اگر خدا نہ خواست آپ کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو جس کو آپ بوجود دوائے کھانے کے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو اگر آپ اس جگہ پر واپر سرے جائے جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو پچانوے پسٹ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں کی بٹی پانی اور ہوا کا آپ کے جسم کے ساتھ بہت گہرہ اثر تعلق ہوتا ہے آپ یہ بات آزمہ کر دیکھنے میں نے تو کافی لوگوں پر آزمائی ہے حالی میں ہمارے ایک دوست نے اس کو شگر کی تکلیف تھی تقریباً آٹھ دس سال سے تو جب آپ نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے گا وہاں پر چلے جائے تو جب وہاں پر پانچ چھ مہینے رہا تو اس نے مجھے فون کیا اس نے کہا کہ میں ویسے ہو گیا ہوں جیسے مجھے لگتے کہ میں ابھی ابھی پیدا ہوا ہوں شگر وغیرہ بالکل اس کی ٹھیک ہو گئی تو چھتر سال میرے نظرین آج کے نسخے کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ نسخہ آپ نے سنا ہوگا لیکن میں نے اس میں کچھ تبیلیاں کی ہے اور اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فیدہ ہوا ہے نسخہ یہ ہے کہ اندر جو تلخ لے لینے آپ نے نمبر دو دارچینی نمبر تین بادام نمبر چار چھولے بنے ہوئے یہ جو بادام ہے نا یہ چاروں چیزیں آپ نے اہم وصل لے لیے یہ جو بادام ہے اس کو آپ نے بھول لینا ہے پھر اس کو پیسنا ہے کچھا بادام آپ نے نہیں پیسنا پہلے توڑا سا اس کو طوے وغیرے پر بھول لیں پھر پیسنا ہے پھر اس کو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لونگ لینے لونگ اور خوشک نیم کے پتے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو لونگ کے دانے ثابت جو ٹوٹے ہوئے نہ ہو اوپر سے اس کے جو پھول ہوتے ہیں وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہونے چاہیے دو وہ اپنے مو میں ڈال لینے اس کے بعد دو نیم کے پتے اور اس کے بعد یہ پیسو جو آپ نے سفوف چار چیزوں کا بنایا ہے وہ آپ نے مو میں ڈال لینے ایک چمچ لیکن اس کے اوپر آپ نے کوئی پانی میں غیرہ نہیں پینا انشاءالتاللہ اس سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے تو امید ہے کہ آپ کو بھی اس سے بہت پانی ہوگا تو چلے سامنہوں نے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی انشاءالتاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آذر ہوگی تب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ